ان کی آواز میں ایسی مٹھاس تھی کہ سننے والوں کی دلوں میں مانو شہد گھول دیتی تھی انہوں نے کم ہی گیت گائے لیکن وہ ہمیشہ لوگ پریتہ کے شکر پر رہی ان کی آواز کا جادو ایسا چڑھا کہ اس طرح بڑوں کی نیند گائب کر دی اس گائیکہ نے ایک عرصے تک سینما سے کر ٹی وی کی دنیا تک لوگوں کے دلوں پر راج کیا لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہ ایک ایسی گائیکہ ہیں جنہیں شاستریہ سنگیت کی سمجھ اور اچھی آواز ہونے کے باوجود وہ پہچان نہیں مل پائی جس کی وہ خقدار تھیں آپ کو ہرانی ہوگی کہ بہت پرتی بھاوان اور شہرت مند ہونے کے باوجود انہیں اپنے پرتی کے آنٹوں پریشان ہونا پڑا اور کیا آپ یقین کریں گے کہ اپنے کریئر کے شکر پر ہونے کے باوجود انہوں نے فلم انڈسٹری کو الویدہ کہہ دیا کون تھی یہ گائیکہ اور کہاں سات سمندر بار بنائی انہوں نے اپنی سفلتہ کی منجل جانیں گے اور بھی بہت کچھ بس بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دوستو نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈراما سریز انڈین اور میں ہوں تھی رج آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی گائیکہ کی داستان سنانے جا رہے ہیں جن کے گیت سر لہریوں کے لیے تاجی ہوا کا چھوکا لے کر آئے آج ہم چرچہ کریں گے سنگیت جگت کی بہت مدھر مکملی آواز سے سبھی پر جادو بکھیڑنے والی پارشو گائیکہ لطا بھٹ اور فہیم لطا کی بھارتیہ سینیما میں ان کے انوٹھی گائین نے انے گائیکہوں سے الگ بہشان دلائی ہے لطا بھٹ کا پریوار راجستان کے چورو جلے کے سہلا گاؤں کا رہنے والا تھا ان کے پتا کا نام جیچند بھٹ تھا جو شاستری سنگیت کے پرکارڈوی دوان تھے بے استاذ واحد علی خان کے سشش تھے ہم لطا کی ماں امبیگا بھٹ گرینی تھی ان کی تین بھائی ریسب بھٹ گوبال بھٹ اور ونود بھٹ ہیں لطا بھٹ کا جن سولہ اگست نائنٹین فیفٹی فور کو ہیدر آباد میں ہوا تھا ان کا بچپن کولکاتا میں بیتا لطا بھٹ کو سنگیت وراثت میں ملی تھی پریوار میں بھرپور سنگیت کا محول تھا جب وہ تھوڑی بڑی ہوئی تو ان کا چھکاؤ سنگیت کی اور ہوا لیکن پتا بیٹی کو سنگیت سکھانے کے سخت کلاف تھے ان کا پریوار روڑی وادی ویچار دھارا کا تھا پتا کا ماننا تھا کہ سنگیت جیسی چیزیں بیٹیوں کے لیے نہیں ہوا کرتی باوجود اس کے لطا بھٹ سنگیت کے بہت قریب رہی کبھی سکول میں گانا گاتی تو کبھی درگا پوجا کے کارکرموں میں لطا بھٹ پتا کے خلاف جانا نہیں چاہتی تھی لیکن خود کو گانے سے روک بھی نہیں پا رہی تھی اس بیچ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ان کی جندگی پھلٹ دی ہوا یہ کہ کولکتہ میں ایک بڑا اسٹیج شو ہوا فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے گائے اور گائی گا اس میں شامل ہوئے اس اسٹیج شو میں ایک چھوڑا سا انترال تھا جہاں چھوٹی سی لطا بھٹ کو گانے کا موقع دیا گیا بیوی لطا نے ایک گانا گایا تو درشک ونس مور ونس مور چلانے لگے بیوی لطا نے ایک کے بعد ایک بارہ گانے گائے آئیوزن میں آئے مکیاتیتی نے انہیں گولڈ میڈل دیا بیوی لطا کے سنگیت کو لے کر سمرپن کو دیکھ کر پتہ کا من بھی ڈول گیا انہوں نے سنگیت سکھنے کی انومتی دے دی بیوی لطا ممبئی جانا چاہتی تھی لیکن پتہ اپنی بیٹی کو پوری تیاری کے ساتھ بھیجنا چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے کلاسیکل گانا سکھنے کی شرط رکھ دی اس کے لئے انہیں کلکتہ کے مشہور سنگیتکار گیان پرکاس گھوش کی یہاں بھیجا گیا لیکن پتہ کی طرف سے یہ سکت ہدایت تھی کہ بیوی لطا فلمی گانے نہیں گائیں گی ادھر بیوی کے دماغ میں ممبئی گھوم رہا تھا یہاں کس طرح بھی خوب رہا کہ پتہ کے منع کرنے پر بیوی لطا نے اپنی ماں کو دھمکی دی کہ اگر انہیں ممبئی نہیں جانے دیا گیا تو وہ خود کشی کر لے گی گھر میں کلیش بڑھتا جا رہا تھا تو بیٹی کی جت کے آگے پتہ کو چھکنا پڑا 1966 میں جیچن بھٹ پریوار سمیت ممبئی چلے گئے حالانکہ شروعات میں انہوں نے سوچا کہ انڈسٹری میں اسٹرگل کو دیکھ کر بیٹی کا فلموں میں گانے کا فطور اتر جائے گا اس کے بعد اس کی شادی کر دیں گے لیکن ہونی کو تو کچھ اور ہی منجور تھا بیوی لطا جب ممبئی آئی تو اس کے بعد اسٹاد نے انہیں سنگیت کا نوشاد صاحب کے پاس بیجا نوشاد صاحب بیوی لطا سے خاصے پر بہت ہوئے انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ انہیں اپنی فلموں میں جرور گوائیں گے نوشاد پہلے سنگیت ندرشک تھے جنہوں نے لطا بھٹی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا اس کانٹریکٹ کے مطابق لطا پانچ سال تک صرف نوشاد صاحب کے لیے ہی گانا گاتی ساتھی انہیں سنگیت بھی سکھایا جاتا یہ بات فلمی دنیا میں آگ کی طرف فیل گئی بیوی لطا کو بڑے بڑے سنگیتکاروں کے آفر آنے شروع ہو گئے سب بیوی لطا سے اپنی فلموں میں گوانا چاہتے تھے مگر نوشاد صاحب سے پانچ سال کے لمبے کانٹریکٹ کے چلتے وہ کسی فلم کو سائن نہیں کر پا رہی تھی بیوی لطا سے سبھی سنگیت نردشک ناراج ہو رہے تھے آخر بیوی لطا کی گجارش پر نوشاد صاحب نے کانٹریکٹ توڑ دیا باوجود اس کے ان کے پتا نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ فلموں میں کانا گائے تب مہان سنگیتکار جوڑی لکشمی کانت پیارے لال کے پیارے لال صاحب نے انہیں سمجھایا تب جا کر بیوی لطا کو گانے کی اجازت ملی بیوی لطا نے شروعات کی اس سمیں ان کی عمر مجھد چودہ سال تھی ان کا پہلا گانا جو ریلیج ہوا وہ تھا فلم ایک فول ایک بھول کا اسی سال انہوں نے کلیان جی آرند جی کیلئے دوسرا گانا گیا فلم وشواس میں جس میں ان کے ساتھ تھے مکیش جی یہ گانا ہٹ رہا انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات میں ایس ڈی برمن این دتہ سلیل چوتری چتر گپت لکشمی کانت پیارے لال کلیان جی آرند جی راج کمل اوشا کھنہ اور رویند رجیان سہیت کئی بڑے سنگیتکاروں کے ساتھ کام کیا ان کی آواز لوگوں کو اس قدر بھائی کی بیبی لطا کا ایک بار شفر نام کرن ہوا نام پڑا ہیم لطا ہیم لطا اب فلم انڈسٹری میں اپنے پیار جمانے لگی انڈسٹری میں ان کی ملاقات ہوئی رویند رجیان سے جو کلکتہ سے تعلق رہتے تھے ستر کے دشک کے شروعات میں رویند رجیان اپنے قسمت آج مانے ممبئی آئے تھے وہ ہیم لطا کے پتا جیزن بھٹ سے سنگیت سیکھنے ان کے گھر آنے لگے وہیں ان کی ملاقات ہیم لطا سے ہوئی رویند رجیان نے 1972 میں فلم کانچ اور ہیرا سے سنگیتکار کے روپ میں اپنے کریئر کے شروعات کی اس فلم کے لئے انہوں نے ہیم لطا سے کانے گوائے 1973 میں بھیما میرے ہاتھی 1974 میں راک اور جنگاری 1975 میں سلاکھیں آدھی فلموں میں ہیم لطا نے اپنی آواز دی لیکن انہیں واسطو ایک سفلتہ تب ملی جب 1976 میں انہیں فلم فقیرہ کے لئے گانے کا آفر دیا گیا ان کے گائے گیت سن کر اس فلم کے گانوں سے انہیں جبردست پہشار ملی اس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اتنا ہی نہیں اسی سال ریلیج ہوئی فلم تفشیہ میں ان کے گائے گیت لکپریتا کی نئی اچھائیو تک پہنچے بھابیت 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 ہنگلی میں ہیرے کتھل بھابیت ڈی 1976 میں روین رجیان نے راجشتری پہنر تلے بنی فلم چت چور کے لیے ہملتہ کو گانے کا موقع دیا اس فلم میں ان کے گائے گیتوں نے انہیں اس اجائی پر لاکھڑا کیا جہاں اس دور کی سبھی مشہور گائی کہیں تھیں اس فلم کے لیے ہملتہ کو فلم فیئر پرسکار سے بھی نوازا گیا 1977 میں آئی راجسری پرڈکشن کی فلم دلہن وہی جو پیا من بھائے میں انہوں نے رویندر جین صاحب کے نردیشن میں ساندار گیت گائے اس کے بعد اکھیوں کے جھڑکوں سے ورس 1978 کا نمبر ون گیت بنا جو آج بھی یوہوں کے صرف چڑھ کر بولتا ہے اس گیت کے لیے ہملتہ کو فلم فیئر آوارڈ کے لیے نومینیٹ کیا گیا 1977 سے 1980 کے بیچ انہیں پانچ بار فلم فیئر آوارڈ کے لیے نماکیت کیا گیا ان فلموں کے بعد ہملتہ کو لتا منگیشکر کے ویکلپ کے طور پر دیکھا جانے لگا گیا 1980 کے دشک میں ہملتہ راجسری پروڈکشن کے ساتھ جڑی رہی انہوں نے راجسری پروڈکشن کی کئی فلموں میں گانے گائے 1982 میں آئی فلم ندیہ کے پار کا ایک گیت کون دشاں میں لے کر چلا رہے بٹویا ان کے جیون میں میل کا پتھر ثابت ہوا 90 کے دشک میں آئی کئی فلموں میں لتا منگیشکر کو چاہنے والے لتا منگیشکر اور ہملتہ کی گانوں میں انتر نہیں کر پا رہے تھے یہ غلط پہمیاں اس لیے بھی تھی کیونکہ ہملتہ کی آواز بہت حد تک لتا منگیشکر جسے ملتی تھی چلتا رہے یوں پاروان یہ قصہ بھی کوئی مشہور ہے کہ ایک بار دوردرشن پر چترہار پرساری تھوڑا آ تھا تب ہی ایک گیت کے لیے انکر نے کہہ دیا کیا گیت لتا منگیشکر جی کا گایا ہوا ہے جبکہ واسطوں میں وہ گیت ہملتہ جی نے گایا تھا ہملتہ جی نے اپنے گایاں کریئر میں کبھی سستے اور بھونڈے شبدوں کا پریہوک نہیں کیا 1998 میں ساون کمار ندیشت فلم کھل نائکہ کے ایک گیت کی ریکارڈنگ میں جیسے ہی انہیں بولوں کے دوئے ارثی ہونے کا احساس ہوا وہ ریکارڈنگ بیچ میں ہی چھوڑ کر چلی گئی سو سے ادھک فلموں میں گانے گا چکی ہیں ہملتہ کئی بھارتی ہے ٹی وی دھارا بھائی کو وہ سنگیت آلوموں کو اپنی مدھر آواز دے چکی ہیں اتنا ہی نہیں رویند جین کے ساتھ انہوں نے شاستوں پر آثاریت رامائن چوپائیاں کبیر دوہ سندر کن اور ویبن بھکتی گانوں کو آواز دی ہے اس کے علاوہ انہوں نے رامان ساگر کے ٹی وی سیریل رامائن کے لئے بھی اپنی آواز دی ہے وہ اس دھاراوائق کے ایک اپیسوڈ میں بھجن گاتے ہوئے بھی نظر آئی ہیں ہم کتھا سناتے رام سکل گندھام کی یہ گانہ آج بھی ہمارے دلوں کو آنند سے بھور کر دیتا ہے بڑی بڑی ہستیوں کے بیچ ہملتہ اپنی الگ پہچان بنا رہی تھی ہملتہ نے اپنی انوٹھی آواز سے سب کو پیچھے چھوڑ نئے لکی ارخیز دی بہت کم لوگ جاتے ہوں گے کہ ہملتہ سیریل میرا میں بھی ابھی نہیں کر چکی ہیں وہ ایک اپیسوڈ میں پائیو جی میں رام رتن دن پائیو بھجن گاتے ہوئے دکھی ہیں ہملتہ بولیوڈ کی بڑی اوہ نتروں مثلا سبانہ آجمی ریکھا ہیمہ مالی رامشوری یوگیتہ بالی سادکہ اور ماظری دیکھشت آدھی کی آواز بن چکی ہیں لیکن بعد کے ورشوں میں فلم انڈسٹری میں انہیں کم اوسر ملنے لگے جانکاروں کا کہنا ہے کہ ایسا ایک سوچی سمجھی شادش کی ایک لابی دوارہ کروایا جا رہا تھا لیکن ہملتہ جی نے اس راجنیتی میں پڑھنے کی بجائے ویدیش جا کر بھارت اور بھارتی ایک نیجر ہملتہ جی کے جی پر ہملتہ جی کا نیجی جی بھی کسی فلم سے کم نہیں ہے جتنا شنگرس انہوں نے اپنے کریئر کیلئے کیا نیجی بیکتی تو بھی اتنا ہی شنگرس بڑھا رہا ہملتہ جی کی شادی ابھی نیجی یوگیتہ بالی کے بھائی یوگیش بالی سے ہوئی تھی جو ایک بال کلاکار تھے دراصل یوگیش بالی نے ہملتہ جی کو ان کے بھائی کے انگیجمنٹ میں دیکھا تھا ہملتہ کو دیکھتے ہی یوگیش کو پہلی نجر میں ان سے پیار ہو گیا دونوں پریواروں نے دائے کیا کہ دونوں کی شادی انگیجمنٹ کے پانچ سال بعد کی جائے گی شروعات میں تو یوگیش والی تیار ہو گئے لیکن انگیجمنٹ کے طورت بعد وہ مچل گئے جیسے تیسے شادی بھی ہوئی لیکن ہملتہ سے ان کی بنی نہیں شادی کے میں چار دنوں بعد ہملتہ جی کو سسرال والوں نے باہر نکال دیا اس کے بعد وہ اپنے ماتا پتہ کے سات سالوں تک رہی انہی دنوں ہملتہ اور روین جائن کی نزدیکیاں پڑھنے لگی لیکن کچھ دنوں بعد کنی کارنوں سے دونوں الگ ہو گئے کوئی چھ سال بعد یوگیش والی اچانک ہملتہ جی کے جیون میں دوبارہ آئے اور ان کے پریوار سے معافی مانگتے ہوئے انہیں واپس اپنے گھر لے گئے کچھ دنوں بعد ان کی شادی سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام آدیت بالی تھا آدیت جب پانچ سالوں کا ہوا تب ہملتہ جی پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ان کے پتی یوگیش بالی کی سرورس آف لیور کی بیماری کے چلتے نائنٹین نائنٹین ایٹ میں موت ہو گئی پتی کے موت کے صدمے کے قارن وہ تقریباً تین سال گائیگی کی دنیا سے دور رہی کچھ سال بعد نائنٹین نائنٹی میں وہ پھر واپس آئی پر ان کا من نہیں لگا نائنٹین نائنٹی نائن میں ہملیتہ نے فلمی دنیا کو الویدہ کہہ دیا بولی ووڈ سے ویدائی لے کر وہ میکسکو چلی گئی وہاں انہوں نے اپنے میوزک انسٹیچوٹ کے جرئے لوگوں کو سنگیت سکھانے کا کام کیا ہملیتہ جی نے تقریباً 38 بہس میں گانا گیا انہوں نے چار ہزار سے بھی بڑھ کر ایک نایاب نگمے دی جنہیں اتیاس ہمیشہ یاد رکھے گا ہملیتہ بھارت کی ایک ماتر پارشو گائی کا ہیں جنہوں نے امریکہ میں بھارتیہ سنگیت کی اکیدمی شروع کی ان کی اگدمی بھارتیہ ساسری سنگیت کا دنیا بھر میں پرچار پسار کر رہی ہے اپنی مکملی آواز سے سبھی پر جادو کرنے والی پارشو گائی کا ہملتہ ان دنوں نہ صرف اپنے کیریئر کے بلکہ جندگی کے بھی دوسرے دور میں جی رہی ہیں اپنی میٹھی آواز سے لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والی پارشو گائی کا ہملتہ ان دنوں پھر واپسی کرنے جا رہی ہیں 38 بھاساؤں میں گانا گانے والی ہملتہ 14 بھاساؤں کے ڈکشن پر ریسرچ کر چکی ہیں انہیں اٹلی کے ایک اپیرا سنگ گروپ کے ساتھ گانا گانے کا بھی موقع ملا جسے بہت پسند کیا گیا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اگر آپ ہملتہ جی کے بارے میں کچھ اور جانکاری ہم سے ساجہ کرنا چاہتے ہیں تو اب ہمیں کمنٹ باکس میں لکھیں اب دیجئے اپنے دوست اور ہوسٹ دھیج کو اجازت نمشکار